ہلو دوستو ہاں جم آپ کو ایک ایسے خوبصورت ترین ملک کی سیر کروائیں گے جس نے اپنے دروازے پوری دنیا کے لوگوں کے لئے کھول دیئے ہیں جہاں پاکستانیوں اور انڈینز نے نوکریوں اور کاروبار کے لئے بڑی تعداد میں ویزے اپلائی کیے ہوئے ہیں جہاں بیس لاکھ نوکریوں تو موجود ہیں مگر ان نوکریوں کے لئے قابل ترین لوگ موجود نہیں جو رکبی کے لئے سے دنیا کا دوسرا اور ایکانومی کے لئے سے دنیا کا دسوہ بڑا ملک ہے یہاں کا بیس فیصد عصہ آبادی اور آسی فیصد عصہ پانی یا برف ہے دنیا کا سب سے بڑا ساحل سمندر اور نو لاکھ سے زائد صاف پانی کی جلے موجود ہیں یہ یورینیوم، الومینیوم، پلاٹینیوم، سونا، تیل، گیس، مادنیات، جنگلات اور دیگر قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے بلکل ٹھیک سمجھے آپ برفیلے پہاڑوں، بڑی آبشاروں، بہتے دریاہوں، گنے جنگلات اپنے ٹھنڈے موسم کی وجہ سے پیچانے جانے والا ٹورسٹ کا پسندیدہ ترین ملک کینڈا کی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور ہمارے زر ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو کینڈا شمالی امریکہ کے کنٹری ہے جو رکبے کیلیا سے رشیہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے یعنی یہ اتنا بڑا ملک ہے کہ پاکستان جیسے بہرہ ممالک اس میں آسانی سے سما سکتے ہیں اس کی سرادے تین طرف سے سمندر سے لگتی ہیں دس صوبوں اور تین ٹیرٹریز پر مشتمل اس ملک کی آبادی تقریباً 38 ملین چار کروڑ کے لگ بگ ہے کینڈا ٹکنالوجی کے لیاسے ترکی آفتہ اور ایک سناتی ملک ہے اس کی محیشت کا زیادہ تر انحصار اس کی زراعت، قدرتی وسائل، تجارت اور خاص طور پر امریکہ کے ساتھ تجارت ہے یہ دنیا کی دسویں مضبوط ترین محیشت ہے آثار قدیمہ کی تحقیقات کے مطابق کینڈا کی شمالی علاقہ یوکون میں انسانی موجودگی چبیس آزار سال پہلے موجود تھی اور جنبی علاقہ اونٹاریو میں پچانوی آزار سال پہلے انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں کینڈا میں برطانوی آبادکاری کا آغاز سولہ سو دس میں ہوا جبکہ انیس سو بیاسی میں کینڈا نے برطانیہ سے آزادی آسل کی کینڈا میں ساٹھ سالہ ونسٹن بلیک مور کو عمر قید کی سزا سنائی گئی جس نے پچیس شادیاں کی دی اس کے بچوں کی تعداد ایک سو پچیس ہے کیونکہ کینڈا میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے پر پابندی ہے لیکن یاد رہے یہاں بدکاری پر کوئی پابندی نہیں ہے یہاں کے نائٹ کلیبز اور دیگر عوامی مقامات پر کلہ اور آزاد ماحول ہے کینڈا فرش موویز کے ذریعے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں نازیبہ غیر اخلاقی موویز کی سنت کتنی مضبوط ہے اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مشہور ایڈلٹ ایکٹریس سنی لیونی بھی کینڈین ہی ہے کینڈا کے علاقے چرچل کے ریائشی اکثر اپنی گاڑیوں کو روڈ کنارے کلہ چھوڑ جاتے ہیں تاکہ یہاں سے گزرنے والوں پر اگر برفانی ریچ حملہ آور ہو تو وہ اس گاڑی میں پناہ لے سکے یہاں کے پولیس انتہائی عوام دوست ہے یہاں کے باشندوں میں اگر کوئی اچھا یا بڑا کام کرتا ہے تو پولیس اس کو انعامات سے نوازتی ہے کینڈا میں درجہ حرارت منفیق 63 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ جیلے کینڈا میں ہیں اسی طرح کینڈا میں میٹے پانی کے زخائر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے کینڈا پوری دنیا میں سب سے زیادہ میکرونی اور پنیر کا استعمال کرتا ہے کینڈا کا ساحل دنیا میں سب سے زیادہ بڑا ہے جو کہ سردی سے جم جاتا ہے لوگ اس پر ہاکی کلتے ہیں کینڈا کا کومی کل آئیس ہاکی ہے دوسری مشہور سپورٹس میں فوٹبال، والیبال، بیس بال اور باسکٹبال بھی بڑے پیمانے پر کلی جاتی ہے میپل کا پتہ کینڈا کی سرکاری علامت کا نشان ہے اور یہ نشان کینڈا کے فلیک پر بھی موجود ہے امریکہ اور روس کے بعد کینڈا کا خلائی پروگرام دنیا کا بہترین خلائی پروگرام مانا جاتا ہے یہاں اسی فیصد لوگ شہروں میں رہتے ہیں عبادی کے حوالے سے یہ ایک منفرد ملک ہے کیونکہ یہاں زمین کا بیس فیصد عیصہ عبادی اور اسی فیصد علاقہ برف یا پانی سے برا ہے کینڈا کے مقامی عبادی اتنی کم ہے کہ یہاں کا ار چوتا شخص امیگرنٹ یا تارک وطن ہے روزگار کی تلاش میں آنے والے تارکین وطن کی وجہ سے یہاں کے عبادی میں دو آزار بائیس میں دس لاکھ سے زیادہ افراد کا اضافہ ہوا ہے لیکن ابھی بھی اسے افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے لیبر کی کمی پورا کرنے کے لیے کینڈین حکومت تارکین وطن کے لیے سستی رہائش کی سہولیت بھی لا رہی ہے کیونکہ کینڈا میں ایک گھر کی اوسطن قیمت سات لاکھ ستر آزار کینڈین ڈالر سے بھی زیادہ ہے جو پاکستانی روپوں میں کم و بیش سترہ کروڑ روپے بن جاتی ہے ایک رپورٹ کے مطابق کینڈا میں پچیس لاکھ کے قریب انڈینز رہتے ہیں جن میں سے دس لاکھ کے قریب سکھ ہے جہاں دنیا کے زیادہ تر ممالک بیروزگاری کا شکار ہے وہاں کینڈا میں پندرہ سے بیس لاکھ سے زائد نوکریہ تو موجود ہے ہوتا ہے کہ یہ نوکریہ کن آفراد کو ملیں گی تو جناب کینڈا کے پوائنٹس پر ممنی امیگریشن سسٹم میں زبان کی مہارت تعلیمی قابلیت انرمندی تجربے عمر اور نوکری کی پیشکش کو مدنظر رکھا جاتا ہے یہاں سب سے زیادہ جوب سیعت کے شعبے میں موجود ہے اس کے بعد منفیکچرنگ سافٹوئر انجنرنگ ہوتلنگ اور تعمیرات کی باری آتی ہے اس کے علاوہ تعلیمی اداروں دپارٹیمنٹل سٹورز ریسٹورنٹس آئی ٹی اور سینس ان ٹکنولوجی کے شعبے میں بھی لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں کینڈا کو اپنی کم آبادی اور بڑے افراد کی بڑی تعداد کی وجہ سے افرادی قوت کی قلت کا سامنا ہے کینڈا تریپن آزار سالانہ فیکس آمدن کی بدولت دنیا کے ٹاپ ٹوئنٹی امیر ممالک میں شامل ہے یہاں کم و بیش آر دوسرے شخص کے پاس اپنی کار ہے یہاں لاکھوں مربع میل کا علاقہ غیر آباد پڑا ہے مگر اس کے باوجود یہاں ریائش کرنا اندھیائی ایکسپینسیو ہے تنی بڑے رکبے کی وجہ سے دنیا کے طویل ترین ساحلی پٹی بھی کینڈا ہی کے پاس ہے اگر آپ اس ساحلی پٹی پر پیدل چلنا شروع کرے تو اس کے اختتام تک پہنچنے کے لئے چار سال کا عرصہ لگ جائے گا کینڈا کا زمینی بارڈر صرف ایک ملک یعنی یونیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ سے ملتا ہے یہ بارڈر دنیا کی کسی بھی ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ طویل ترین سراد ہے اسی بارڈر سے جڑی ٹرانس کینڈا ہائیویز سات آزار چھے سو کلومیٹر طویل ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی ہائیویز میں شمار کیا جاتا ہے کینڈا کی تقریباً پچاسی فیصد آبادی امریکہ سے متصل بارڈر کے قریب رہتی ہے تاوا یہاں کا دارالحکومت ہے جسے دنیا کے سر ترین کے پٹل میں شمار کیا جاتا ہے کیورنٹو کینڈا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے جہاں ستر لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں اور یہ کینڈا کا سب سے خوبصورت ترین شہر بھی ہے جہاں بے شمار تفریحی مقامات خوبصورت سڑکے بلند و بالا عمارتیں اور بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم موجود ہے کینڈا میں ایک طرف شرع پیدائش دنیا کے ایک سو ستر ممالک سے بھی کم اور دوسری طرف انسٹھ سے زائد سال عمر کے لوگوں کی تعداد انیس فصد سے بھی زیادہ ہے دوستو کینڈا میں تعلیم اور صحت کے شعبے کو بہت ترجی دی جاتی ہے یہاں بے شمار عالمی مویار کی یونیورسٹیز اور آسپیٹلز موجود ہے ڈیابیٹیز یعنی شگر کی بیماری کا علاج انسولین پہلی مرتبہ انیس سو اکیس میں فریڈریک بینٹنگ اور چالس بیسٹ نے اہم کردار ادا کر رہی ہے جسے دنیا بر میں بے شمار جانے بچائی جا رہی ہیں دوستو اب کچھ بات ہو جائے کینڈا کی جزیروں دریاہوں پہاڑوں آبشاروں جیلوں جنگلوں کھیتوں اور کھنیانوں کی تو جناب وسیع رکبے پر پہلے کینڈا کی اس رکبے کو اس کی آبادی میں اگر برابر تقسیم کا دیا جائے تو اس کی ہر شہری کے عیسے میں سنکڑوں کنال زمین آ جائے گی جنگلات کی بات کرے تو روس اور برازیل کے بعد کینڈا جنگلات کے رکبے کی لیا سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جس کا تقریباً چالیس فیصد رکبہ جنگلات پر مشتمل ہے انہی جنگلات کے وجہ سے کینڈا کا شمار لکڑی کے پیداوار میں دنیا کے ٹاپ ٹین ممالک میں ہوتا ہے دوستو ورلڈ ایٹلس کی رپورٹ کی مطابق کینڈا صرف پانی کی جیلوں کی تعداد کے حوالے سے دنیا بر میں پہلے نمبر پر ہے یہاں لگ بگ نو لاکھ کے قریب چوٹی بڑی جیلے موجود ہیں آپ کو یہ بتا دے کہ دنیا کی پانچ بڑی جیلے جن کو پانچ گریٹ لیکس کا آ جاتا ہے ان میں سے چار کینڈا اور امریکہ کے مشتری کا بارڈر پر موجود ہے کینڈا میں ویسے تو سینکڑوں چوٹے بڑی دریاں ہیں لیکن اگر صرف ان دریاوں کو گنا جائے جن کی لمبائی ایک آزار کلومیٹر سے زائد ہے تو ان کی تعداد بھی سترہ بن جائیں گی ان میں سب سے زیادہ طویل دریا دریا میکنسی ہے جس کی لمبائی چار ہزار دو سو کلومیٹر سے بھی زائد ہے دوسری جانب کینڈا خوبصورت اور بڑی آفشاروں سے بڑا پڑا ہے جن میں سے چھ آفشاروں کا پانی تو پانچ سو میٹر سے بھی زیادہ بلندی سے گرتا ہے جبکہ نیاغرہ واترو فال جیسی آفشاریں تو دل ہی مو لیتی ہیں جو امریکہ اور کینڈا کے بورڈر پر واقع ہے دنیا میں قابل کاش رکبے کے عوالے سے کینڈا کا نمبر چٹا ہے جس کے پاس 9 کروڑ پچپن لاکھ اکڑ کی زمین زراد کے لئے موجود ہے جو کہ کینڈا کے ٹوٹل رکبے کی حساب سے آٹھے میں نمک کے برابر ہے یہاں ڈیڑھ لاکھ مربع کلومیٹر پر صرف برف اور پانی ہی ہے لیکن بات تیائی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کے دو تیائی علاقے سال کے چھ مئنے سفید برف سے ڈکے رہتے ہیں ناظرین گرامی آپ نے تو شاید یہ سنا ہوگا کہ سہراہوں میں ریت ہی ریت اور شدید گرمی ہوتی ہے لیکن شاید یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ کینڈا میں ہندے ترین اور برف سے ڈکے سہرا بھی موجود ہے جن میں سے ایک سہرائے آرکیٹک ہے جو دنیا کے تین برائزموں تک پیلا ہوا ہے دوستو کینڈا کے منرل اور اگریکلچرل مسورسس کی بات کی جائے تو کینڈا سعودی عرب اور ونزویلہ کے بعد دنیا کے تیسرے بڑے تیل کے زخائر کا مالک ہے اور دنیا کے کل زخائر کا گیارہ فیصدی سا کینڈا کے پاس موجود ہے کوئلے کے زخائر کے عوالے سے کینڈا کا سولوہ اور گیس کے زخائر کے عوالے سے اٹھاروہ نمبر ہے کینڈا میں کمیتی پتروں کے بڑے زخائر موجود ہے ان میں نیلم، ایمولائٹ، سمورت، کارنیٹ اور ٹرمالائی نمائیہ ہے یہی نہیں بلکہ یورینیم کے پیداوار کی عوالے سے کینڈا کا تیسرا جبکہ ایلومینیم اور پلاتینیم کے پیداوار میں چوتھا نمبر ہے سونے کے پیداوار کی عوالے سے کینڈا کا پوزیشن دنیا میں پانچویں نمبر پر ہے جبکہ لوہے اور نکل کی پیداوار میں کینڈا عالمی لسٹ میں چٹے نمبر پر موجود ہے چاندی اور زدھامبے کے زخائر کے عوالے سے بھی کینڈا کا نمبر دنیا کے ٹاپ ٹوینٹی موالک میں آتا ہے ذریع پیداوار کی بات کرے تو دالو اور کینولا کی پیداوار میں دنیا میں پہلے جو اور گندم کی پیداوار میں کینڈا پانچویں نمبر پر ہے یہاں بلیو بیری پل بڑے پیمانے پر کارس کیے جاتے ہیں دوستو کینڈا میں داخل ہونے کے لیے زیادہ تر ممالک کے شہریوں کو ٹوریسٹ ویزا کی ضرورت ہوتی ہے آپ کینڈا کی حکومت کے آن لائن ٹول کا استعمال کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کو ویزا کی ضرورت ہے یا نہیں عموماً یہ ویزا چھ ماہ کے لیے کارامت ہوتا ہے ٹوریسٹ ویزا کی اپلائی کے لیے انٹرڈ کینڈین ڈالر کی فیس ہوتی ہے اس کے علاوہ کینڈین حکومت نے آل ہی میں سٹارٹ اپ ویزا سسٹم شروع کیا ہے جس کے تحت ایسے کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں کو انٹری دی جائے گی جن کے کاروبار اور اونر سے انٹرڈین مارکیٹ کو انٹرنیشنل لیول پر پذیرائی ملے گی دوستو تو یہ تھی ہماری آج کی کنڈا کے بارے میں ایک انفارمیٹیو ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے دوسرے پلٹفارم پیس بک اور ویڈس اپ پر ضرور شیئر کیجئے گا آپ کے خلوص اور محبتوں کا بہت شکریہ